بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد انجم اور سعودی عرب کی کچھ اہم نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہم دوستو سعودی وزارت محنت و سماجی فروغ کے ترجمان حالد بخیل نے واضح کیا ہے کہ سعودیوں کے لئے محتض بارہ اقتصادی شعبوں کی سو فیصد سعودائزیشن میں تخفیف کے سارے دعوے منگلٹ ہے یعنی یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ جو بارہ شعب سعودیوں کے لئے محتض کیے گئے ہیں ان میں سعودائزیشن جو ہے وہ کچھ پرسنٹ ہوگی یعنی سو پرسنٹ نہیں ہوگی ادھر حالد بخیل نے تفصیلات دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے ہندہ برس کے شروع میں بارہ شعبوں کی سو فیصد سعودائزیشن ہوگی سعودائزیشن کی شرعہ ستر فیصد نہیں کی گئی سونے اور زیورات کی دکانیں زنانہ لوازمات کی دکانوں پر سعودی ہواتین کی تقریری کمیونکیشن اور رینٹے کار اجنسیوں کی سو فیصد سعودائزیشن کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا دوسری جانب وزارت محنت و سماجی فروہ نے نیجی اداروں میں ساٹھ ہزار سے زائد اسامیہ سعودی شہریوں کے لئے مہیا کر دی ہیں یہ فیصلہ وزارت محنت احمدہ راجی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا سعودائزیشن کی نگران کمیٹی کے پہلے اجلاس میں سعودی ہواتین و حضرات کے لئے مختلف پروگرام اور امور پر تبادلہ حیال کیا گیا وزارت محنت نے آئندہ برس کے شروع میں بارہ اقتصادی شعبوں کی سعودائزیشن کے مطلق شعرات اور ضابط مطارف کرانے کے لئے حسوسی ورک شعب کا احتمام بھی کیا ہے یعنی جو اوپر میں نے آپ مختلف جو جو آپس جو ہیں وہ بتائی ہیں جن میں سونے کی دکانے ہو گئی اور زنانہ لوازمات کی دکانے ہو گئی اور کمیونکیشن اور رینٹے کار کی دکانے ان میں مکمل طور پر سو فیصل جو ہے وہ سعودائزیشن کی جائے گی اس کے بعد ایک افسوس ناق خبر ہے البہہ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کا کہنا ہے کہ چٹان کے نیچے دب جانے والے بکلین کے پاکستانی ڈریور کی لاش نکال لی گئی ہے یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ بکلین پر کام کرنے والے پاکستانی کارکن پر اچانک چٹان کا بڑا حصہ گر گیا شہری دفاع کے ترجمان نے مدید بتایا کہ ادارے کے کنٹرول نوم میں اطلاع ملی تھی البرکہ کسپر میں پہاڑی کاٹ کر راستہ نکالنے والے کارکن پر چٹان کا کچھ حصہ گر گیا ہے اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے امدادی یونٹ فوری طور پر جائے وکوا پر پہنچ گئے جن میں مہارین بھی شامل تھے جنہوں نے امدادی کاروائیاں شروع کر دی چٹان کا حصہ اٹھانے اور نیچے فسے ہوئے کارکن کو نکالنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جانبھاک ہو چکا ہے شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ گرنے والے پہاڑ کا حصہ فور پوائنٹ ایٹ میٹر کا تھا یہ کافی بڑا حصہ تھا جس کے نیچے دبے ہوئے کارکن کو نکالنے کا موقع ہی نہیں مل سکا جس کی وجہ سے وہ جانبھاک ہو گیا اور کارکن کی لاش کو بعد میں اسبطال کے سردھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد سعودی عرم میں غیر ملکیوں کی خیر نہیں وزارت محنت کی جانب سے بڑا قدم اٹھا لیا گیا ریاض وزارت محنت و سماجی بحبود کی ٹیموں نے گزشتہ ایک ہفتے قدران تجاعتی خلاف وردیوں پر دو سو چلان جبکہ چرانویں انتباہی نوٹس جاری کی ہے اتقاف اخبار نے ریجنل ڈریکٹر وزارت محنت کے حوالے سے کہا ہے کہ کئی زیری ٹیموں نے قانون محنت کی خلاف وردی رکار کرنے اور سعودیزیشن کے قانون پر سختی سے عمل درامت کروانے کے لیے مملکت کے مختلف علاقوں میں ممول کے مطابق تفتیشی کاروائیاں کی جن علاقوں میں تفتیشی کاروائیاں کی گئی ان میں الفلاج وادی دواسر الزلفی الغات المجمع حفیف شکرہ اور الدو آدمی کے علاقے شامل ہیں ٹیموں نے سعودیزیشن اور خواتین ملازمین کی جگہ غیر ملکیوں کو کام کرنے پر چلان کیے جبکہ بعض دکان مالکان کو وزارت محنت کی ممولی حلاف وردیوں پر انتباہی نوٹس بھی چاری کیے گئے ہیں یعنی جو بھی آدمی سعودیزیشن کی حلاف وردی کر رہا ہے اس کے حلاف سخت کاروائی ہو رہی ہے جو بھی دکاندار جس دکان کی یا جس جس شعبے کی سعودیزیشن کے مطلق حکم دیا گیا ہے اگر اس کی کوئی بھی حلاف وردی کر رہا ہے تو اس کے حلاف سخت کاروائی ہو رہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ لوگ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ